بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میرا نام عبداللہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں انفرمیشن کے ایسے آج بات کریں گے آپ نے سم پرچیز نہیں کی لیکن سم آپ کے نام پہ ہے ٹھیک ہے جی اور بل وغیرہ آپ کے نام پہ آ رہا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے اور بہت زیادہ آج کل کا یہی ٹوپک ہے کہ سم میں نے پرچیز نہیں کی لیکن میرے نام پہ سم ہے جی اب یہ میرے خیال میں تمام کے تمام سوڈی ریب میں یہ مسئلہ بنا ہوا ہے آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے جب ہم سم پرچیز کرنے کے لیے جاتے تھے کسی بھی نیٹورک کی چاہے وہ ساوا ہے موبیلی ہے زین ہے تو وہاں پہ کیا کیا جاتا تھا کہ ہمارا تھم لیا جاتا تھا اس کے بعد بھی پھر باب کو پتا ہے کہ بعد میں سختی بھی اس پہ ہوئی تھی کہ ہم جب کار وغیرہ ریچارج کرتے تھے تب بھی ہمیں کیا کرنا پڑتا تھا لازمی طور پہ اپنے پاس جو ہے نا اکامہ نمبر بھی ہمیں ضروری یاد ہونا چاہی تھا بلکہ ہمیں اکامہ نمبر یاد ہی اس وقت ہوئے تھے اس سے پہلے تو ہمیں اکامہ نمبر یاد بھی نہیں تھے اچھا اس کے بعد جو ہے یہ سختی کم ہوئی وہ کار والا سلسلہ بھی ختم ہو گیا ریچارج کرنے کے لیے اکامہ نمبر ساتھ میں لکھنے والا اور یہ بھی ختم کر دیا گیا کہ ہم جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے کہ ہمیں یہ کرنا پڑے کہ ہم سن کے لیے وہاں جانا ہمارا ضروری ہو جائے جس ایک اوٹی پی جو ہمارے اپشر کوڈ پہ اپشر موبائل جو کہ ریجسٹر ہوگا اپشر پہ اس پہ ایک نمبر پہ اوٹی پی کوڈ آئے گا اگر ہم وہ اوٹی پی کوڈ دیتے ہیں تو ہمارے نام پہ سیم جاری کر دی جائے گی اب میری بات سمجھ گئے ہیں ٹھیک ہے اس سے پہلے میں نے آپ کو اگاہ کیا کہ ہمیں کافی سختی تھی تھم لگاتے تھے اس کے باوجود ایک رمز کہہ لیں یا یوں کہہ لیں کہ آپ کا نفاظ کا جو کوڈ وہ سلیکٹ کرنا ہوتا تھا اس کے بعد جا کے میں سیم جاری ہوتی تھی بعد میں ایست 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 چیزیں نیچے آنا شروع ہوگی آخر میں کیا ہوا اب ایک جس اوٹی پی کوڈ شیئر کرو سیم لے جاؤ بندہ جہاں مردی گھومیں کوئی مسئلہ نہیں تو اب اس میں مسائل کا سامنا اس لیے ہونے لگا کہ آپ کا موبائل آپ کی سیفٹی میں نہیں ہے آپ کے تعافظ میں نہیں ہے آپ نے اس موبائل کو عام سر موبائل سمجھا ہوا ہے کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے آپ کو پتا ہے ایک بڑا عجیب مسئلہ اور یہ آنے والے وقت میں سب سے بڑا مسئلہ ہوگا اور اس کا حل ہوگا بعد میں ٹھیک ہے نا آج کل کیا ہوتا ہے کہ جب موبائل کا پہ اوٹی پی کوڈ وغیرہ آتا ہے نا تو اگر آپ کا موبائل لوگ بھی ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں بڑی عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اوٹی پی کوڈ آیا کوڈ ہمیں رسیب ہو گیا لیکن وہ ہم نے سوچا ہم نے ہمارا ویلیو ہے وہ لوگ ہے لیکن اس کی اوپر ہی اوٹی پی شہر ہے ویداؤٹ آپ کا لاکھ کھولے ہوئے آپ کے پاس انڈرائیڈ فون ہے یا اپل ہے دونوں میں یہ ایک خامنی موجود ہے کہ آپ کا اوٹی پی سامنے ظاہر ہو جاتا ہے اب وہاں سے مجھے تو خیر میں کوئی موبائل کا کوئی ٹیکنیشن بغیرہ تو نہیں ہوں کہ مجھے پتا ہو کہ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے شاید کو بھائی اس کا حل بتا دے لیکن میرے پاس یہ ہے کہ وہ اوٹی پی آرام سے وہاں سے اوپر سے دیکھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ اوٹی پی آپ کی طرف سے شیئر کرتا ہے اس سم کی تمام در ذمہ داریاں آپ پر آئید ہوتی ہیں ایک بات تو یہ ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ یہ سم آپ کو یہاں پہ سعودی رہبیہ میں ابھی تک یہ سم نہیں ہوا کہ جس سم کے لیے آپ کو مطلوب کر دیا جائے بلنگ کے لیے جس ابھی تک یہ ہوا نہیں آنے والے دنوں میں اگر ہو گا تو میں آپ کو مطلع کر دوں گا ابھی تک کسی کو بھی سم کی بل کی وجہ سے مطلوب نہیں کیا گیا ہاں اگر کسی نے موبائل پرچیس کیا آپ جانتے ہیں کہ موبائل ہم لے لیتے ہیں یہ پہلے تین ماہ کے ہم سم کی بل جو تھا تین ماہ تک پے کرتے تھے تو ہمیں موبائل آفر کرتے تھے مختلف کمپنی ہیں بعد میں اب چھ ماہ ان کی ریکوئرمنٹ ہے کہ چھ ماہ بعد ہم آپ کو موبائل ریکمنٹ کرتے ہیں تو اگر یہ تین ماہ یہ چھ ماہ بعد موبائل آپ لے لیتے ہیں اور اس کی قسطہ پے نہیں کرتے دو ماہ تین ماہ مسلسل تو پھر آپ کو وہ کیونکہ جب آپ نے یہ موبائل ان سے پرچیس کرنا ہے اسی وقت وہ آپ سے ایک سن زمر پر سائن بسمان لے لیں گے تو وہ اپنے باقی اماؤنٹ کا آپ کو مطلوب دے سکتے ہیں یہ بات حقیقت ہے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ بل پر ابھی تک کسی کو مطلوب ہوتے میں نے نہیں دیکھا آپ نے سمپل یہ کرنا ہے کہ ان کی ہیلپ لین پر کال کر کے کہنا ہے کہ اس سم سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے آپ نے تمام بھائی دیر میں رکھیں آپ اپنی سم چیک کروائیں اس وقت سعودی ریبیہ میں کتنی آپ کے نام پر چل رہی ہیں یہ ضروری چیز ہے اور لازم ہے اوٹی پی جو کوڑ ہے اس سے بڑے نقصانات ہو رہے ہیں بہت زیادہ دوستوں کے کونٹریکٹ کے حوالے سے مسائل ہیں بہت زیادہ بھائیوں کو اس کا پتہ ہی نہیں کہ اوٹی پی کی اہمیت کیا ہے سعودی ریبیہ میں رہتے ہوئے میرا بھائی ہم پاکستان انڈیا بنگلہ دے سری لنگا افغانستان دیگر کنٹریز سے آئے ہیں ہمارے ملکوں میں اس طرح نہیں ہے لیکن ہمارے ملکوں میں بھی ہے کہ جب ہم موبائل سے اپنا کوئی ٹرانسیکشن کرتے ہیں بینک کی تو وہی جو ریجسٹر موبائل نمبر ہوتا ہے ہمارا اس بینک میں اسی بھی کوڈ آتا ہے نا تو اس کوڈ دینے کے بعد وہ مون ٹرانسفر ہو جاتی ہے چاہے وہ ملین ہے چاہے وہ جتنی بھی ہے تو اس طرح کی نویت یہاں پہ ہم نے کیونکہ ہمارے طرح زیادہ طرح سادہ بھائی ہیں نو انسان ہیں تو انہوں نے وہاں پہ اس چیز کو پیس نہیں گئے اس لیے ان کو اہمیت کا پتہ نہیں ہے بھائی سعودی ریپیا ٹوٹلی ڈیجیٹل ہو گیا وہ ہنڈر پرسنٹ ڈیجیٹل سسٹم پہ عمل کرنے جا رہا ہے ٹوانٹی تھرٹی میں یعنی کہ سو پیزر ڈیجیٹل پہ کنورٹ ہونے جا رہا ہے ٹوانٹی تھرٹی کا جو ویزن ہے وہ یہی ویزن ہے کہ ہنڈر پرسنٹ ہم نے ڈیجیٹل پہ کنورٹ ہو جانا ہے تو اس پہ یہ چیزیں رہیں گی آپ کو معصومیت آپ کے میں شروع سے بولتا رہا ہوں بھائی خدا کے لیے اب معصومیت ختم کریں آپ کو یہ شعور اصل کرنا ہوگا آپ کو بور ہوتے ہوئے بھی یہ نیوز سننی ہوں گی آپ کو یہ ٹک ٹوانٹیگر آپ چیزیں دیکھیں اچھی چیز ہے آپ کا ذہن فریش کرتی ہے جو چیزیں میں اس میں کوئی کمنٹ پاس نہیں کر سکتا لیکن یہ نیوز یہ چیزیں آپ کو سننا ہوں گی لازمی طور پر بھائی اگر آپ نہیں سنیں گے آپ کا نقصان ہو جائے گانے والے جنہوں میں ہر چیز کنورٹ اور یہ ڈیجیٹل اور آپ ڈیجیٹل کی اہمیت جانتے نہیں ڈیجیٹل سسٹم میں یہ کوڈ جو ہے یہ جو اوٹی پی کوڈ آپ کے نمبر پہ ایک میسج آتا ہے فور انسے کا سکس انسے کا چھے ڈیجٹ کا کوڈ آتا ہے سکس ڈیجٹ کا کوڈ آتا ہے چھے نمبر آتے ہیں آپ کے نمبر پہ یہ نمبر دینے سے آپ کی زندگی سعودی رہ پیہ میں بن سکتی ہے اجڑ سکتی ہے بن تو اس وقت سکتی ہے جب آپ دیکھ بھال کے دے رہے ہیں تباہ اس وقت ہو سکتی ہے جب آپ ٹرس کر کے دے رہے ہیں ٹھیک ہے نا جی وہ ہم سکول دور میں تھے تو ہمیں ایک ٹیچر نے ایک کہاور سنائی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے کہ آپ کسی پر اعتبار کریں اچھی بات ہے لیکن اگر نہ کریں تو اور اچھی بات ہے ٹھیک ہے جی تو یہ میرے بھائی یہ چیز ہے آپ نے اس پر عمل کرنا ہے کسی پہ بھی انسان پہ ٹرسٹ اتنی جلدی نہ کر لیا کریں یہ میرے الفاظ ہیں آپ کے ساتھ آگری اپنے یعنی میں نے سعودری عیبیہ میں یہ پایا ہے کہ یہاں پہ جو دوست ہیں انہوں نے ہی سب سے زیادہ مسائل کریئٹ کی ہیں یا کہہ لیں کہ جو ہمارے رہشوں میں اصل زیادہ پاکستانی جو رہشیں ہیں افغانی جو رہشیں ہیں ہم نے دیرے پہ ایک بندہ رکھا ہوتا ہے کام کے لیے ہم نے دیرے پہ بیس پچیت آدمی رہتے ہیں تو وہاں پہ ایک بندہ کام پہ رکھ لیتے ہیں تو بعض دفعا کہتے ہیں جی اس نے گھڑ پڑ کر دی بعض دفعا کوئی مسئلہ بن جاتا ہے بعض دفعا کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو بھائی خدا کے لیے احتیاط کریں بہت بہت شکریہ ڈھیسرہ خیال رکھے گا اللہ حافظ ڈھیسرہ خیال رکھے گا